السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں جب پارٹ ٹو بنا رہی تھی تو میرے موبائل کی بیٹری ڈیٹ ہو گئی تھی آج ہے اب ہم پارٹ ٹری بناتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ادھر ہی ہم اپنی کہانی کا اینڈ کر لیں جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مریم نے جب اپنے دپٹے سب کو دیئے اور سب سے کہا کہ میری بینوں میری بیٹیوں یہ میرے دپٹے ہیں یہ تم پہن لو سروں پہ اور وضو کرو اور میری عمر کے لئے دعا کرو آج چودہ دنیں اور میرا دل بہت زیادہ میرے عمر کے لئے بیچین ہو رہا ہے اتنے میں ان کی بیٹی آتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے رونے لگتی ہے تو مریم اس سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی تم کیوں رہ رہی ہے اس نے کہا نہیں امی ایسی رونا آ رہا ہے کہ آج چودہ دن ہو گئے اور اب بگر میں نہیں آئے رونا آ رہا ہے ایسے ان کی بیٹی کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہ اپنی دوسری بین کے ساتھ بہت رونے لگتی ہے اس کی چھوٹی بین پوچھتی ہے کہ آپ کیوں اتنا رو رہی اس نے کہا نہیں مجھے ایسے ہی رونا آ رہے تھوڑی دیر کرتے کرتے ان کو خبر آئی جاتی ہے ان کو کال آ جاتی ہے کہ عمر تو اس دنیا سے چلا گیا اور مریم کو اور اس کے سب بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عمر انہیں چھوڑ کے چلا گیا جو مریم کا دل بے چین ہو رہا تھا صبح فجر کے ٹائم پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اس کو جو دل بے چین ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ عمر اس وقت اس کو یاد کر رہا تھا اشارے کر رہا تھا کہ مریم کو بلا اور مریم کو بلا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا صبح چھ ساڑے چھ بجے کے ٹائم پہ وہ اس دنیا سے اپنی مریم کو اکیلے چھوڑ کے چلا گیا مریم تو پہلے ہی بہت زیادہ بیمار تھی اس نے کہا یہ کیا میرے عمر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے جب وہ لوگوں کو کال کرتے تھے کہ بھئی آپ آج جنازہ پڑھنے کے لیے عمر اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بیمار تو مریم تھی عمر کو اچانک سے کیا ہوا وہ بچے بولتے تھے کہ ہاں بیمار ہماری امی تھی لیکن نجانے ہمارے ابو کا بی بی ہائی ہو گیا تھا اور چودہ دن آئیسیوں میں تھے اور وہ ابھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے آپ لوگ جنازہ پڑھنے آجائے دوستو چلا گیا عمر اپنی مریم کو چھوڑ کے چلا گیا میں آپ کو میری آنکھوں دیکھیں کہ آنی ہے میں آپ کو شارٹ کٹ سنا رہی ہیں کیونکہ مجھے لگ رہے ویڈیو بہت زیادہ پھر لمبی ہو جاتی ہیں اس کا جنازہ آگیا اس کو کفن دفن کر لیا وہ اپنی مریم کو چھوڑ کے عمر چلا گیا وہ اس کے قبر پہ جاتی رہی مریم اور روتی رہی عمر مجھے بتا میں تیرے بغیر کیا کروں گی تو نے تو مجھے اتنے لاد میں رکھا میں بہت چھوٹی تھی ابو مجھے اس دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا میں نے باپ کی محبت نہیں دیکھی لیکن تو نے مجھے اتنی محبت تھی مجھے اکثر لگتا تھا کہ تو میرا باپ بھی ہے تو میرا شعور بھی ہے تو میرے بین بھائی عمر تو تو میری کل کائنات تھی تو مجھے کہاں چھوڑ کے چلا گیا بہت گزارتا رہا دوستو مریم کو جس بات کا ڈارتا اس کے ساتھ وہ ہیا اس کی اولادوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا وہ مریم جو کسی خان کی بیٹی تھی جو محلوں میں رہتی تھی سن کے اور دیکھ کے اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا مجھے کہ وہ زکاة کا کھانا لے کر کھاتی تھی وہ زکاة کی سالن روٹی لیتی تھی اور وہ زکاة کا کھانا کھاتی تھی وہ گھر کا کرایا نہیں دے سکی اسے پہلے کالا یار کانتا کرتے کرتے اسے کینسر ہو گیا اور یوں کرتے کرتے مریم بھی آخر کار ایک دن اس دنیا سے چلی گئی آٹھ مہینے کے بعد اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا عمر کے مرنے کے آٹھ مہینے کے بعد مریم بھی اس دنیا سے چلی گئی میرے دوستوں مریم کیوں اس دنیا ایسے چلی گئی آٹھ مہینے آٹھ مہینہ تو کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوتا ایک سال تو لوگ اسی غم میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اور یہ مریم آٹھ مہینے کے بعد اس دنیا سے چلی گی لیکن مریم کو پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی مریم نے سب سے کہا کہ میں مرنے والی ہوں لیکن میری ایک آخری خواہش پوری کر لینا جب میں مروں تو جہاں میری عمر کی قبر ہے برابر میں میری عمر کے قبر کے ساتھ میری قبر بنانا میں مرنے کے بعد اپنی عمر کے پڑوس میں رہنا چاہتی ہوں نہ جانے ان کے رشتہ داروں کو کیا اس بات سے اٹینشن ہوئی تھی کہ جب ان کا کسی پڑوسی کا انتقال ہو جو بیچ میں قبر کی جگہ تھی دوستو انہوں نے ان کے پڑوسی کو وہاں پہ دفن کر دیا پھر انہوں نے جیتے جی مریم عمر کو سخون نہیں لینے دیا لیکن مرنے کے بعد بھی انہوں نے ان کو ایک جگہ قبر پہ نہیں رہنے دیا لیکن میری اللہ کی قدرت اور میرے اللہ کا کرنا دیکھیں کہ بالکل برابر میں ایک جگہ خالی تھی جہاں مریم کو دفن کیا گیا یہ عمر اور مریم کی آنکھوں دیکھی ایک عجیب سی کہانی تھی وہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے مریم چلی گئے مریم نے اپنے گھر کا جو چیزیں جو کچھ لیا تھا وہ اس نے بہت میند سے لی تھی وہ چیزیں اور اس کے بیٹے نے ان سب چیزوں کو ایسے اپنے لیے انہیلام کیے باقی بین بائیوں کو گھر سے نکال دیا انہیں کچھ نہیں دیا اور جو سامان تھا وہ ان کے بیٹے نے اپنے لیے بیج دیا عجیب سی اب بھی اکثر جب اس کہانی کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت عجیب سا دل کو لگتا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ چیزیں ایسے مریم کو ہمیشہ ایک بات کا افسوس تھا کہ اس نے ایسے کیوں کیا اس نے اپنے بائی کو لوگوں کی نظروں میں کیوں گرایا تو دوستو اس کہانی سے یہی نتیجہ نکلتا ہے جہاں آپ کے ماں باپ آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کی شادی ہو آپ بہت آرام سے سکون سے وہاں پہ شادی کر لیا کریں کیونکہ کچھ نہیں ہوتا ساری زندگی کا پشتاوہ رہ جاتا ہے آپ کے علم میں یہ بات بلکل بھی نہیں ہوتی کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہو جو آپ کا ہم سفر بنے گا کیا وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا بھی کہ نہیں وہ تو یہ سوچتا ہے اچھا ہوا لڑکی یہ شادی ہوگی آگے پیچھے کچھ نہیں میری تو لگی ہوئی ہے بھئی موجھیں تو آپ یہ دیان رکھا کریں میری بینوں میری بیٹیوں ہمیشہ کہ جو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے جو ہم سفر چنے آپ وہاں ہی پہ اپنے شادی کر لیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جن بچیوں کے ساتھ اور جن بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی آنے والی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے میری دوستو میری پہلی ویڈیو تھی پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری آپ کو مریم اور عمر کی کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور ہاں میں نے مریم اور عمر کی قبریں خود دیکھی ہے میں اکثر ان کی قبروں پہ جاتی رہتی ہوں لیکن جب میں ان کے قبروں پہ جاتی ہوں وہاں پہ ایک عجیب سا ماہول مجھے نظر آتا ہے ایک سائے پہ ہے عمر کی قبر اور بیچ میں ایک قبر اور ہے پھر برابر میں مریم کی قبر ہے مریم کی قبر کو دے کر ایک عجیب سی بات ہمیشہ مجھے لگتی ہے کہ ان کی قبر کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ واقعی وہ کسی سردار اور خان کی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر میں بھی ایک ایسی دیکھ کی آنکھوں سے ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کی قبر کو بھی دیکھا جائے تو لگتا ہے واقعی وہ کسی بڑے گھرانے کی اور اچھے گھرانے کی بیٹی تھی مریم کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے لیکن جو آنے والے بچے ہیں وہ اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق گزارے کیونکہ میں ایک بات 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 بول دوں اور تجربے سے بول دوں جن بچوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں ماں کی بھی اور باپ کی بھی جن بچوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے تو یہ تا میری کہانی کا پارٹ 3 اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں